اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ڈی سٹیڈی گائیڈرز آج ہم سالف کر رہے ہیں ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ تھری کے کوسٹن نمبر فائیو اور سکس کو کوسٹن نمبر فائیو میں دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ٹو ایکوال سرکلز آر ایٹ سینی میٹر اپارٹ ہم نے دو ایکوال سرکلز بنانے ہیں جن کا انٹر ڈسٹنس ایٹ سینی میٹر ہو آپس میں وہ آٹھ سینی میٹر ایک دوسرے سے دور ہو اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کے کومن ٹینجنٹس ڈراؤ کرنے ہیں دو ڈراؤ ٹو ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹس اچھا کومن ٹینجنٹس ایسے ٹینجنٹس ہوتے ہیں جو دو سرکلز کو ایکسٹرنلی ٹچ کر کے گزریں اور ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ وہ ہوتے ہیں جو سرکلز کو ایک طرف سے ٹچ کر کے گزرتے ہیں سپوز دائٹ کہ یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اسی طرح سے یہ دوسرا بھی ہمارے پاس ہم ایک سرکل لے لیتے ہیں اور ایک لائن جو کہ ان کو ایکسٹرنلی ٹچ کر کے گزرے اور گزرے بھی ایک سائیڈ سے تو پھر ایسی لائن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ ہے تو ہم نے اس طرح دو ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹس ڈراؤ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم ایک لائن سیگمنٹ اے بی ایکول ٹو ایٹ سینٹی میٹر کنسیڈر کریں گے اس کو ڈراؤ کریں گے اس کے بعد ہم کمپس کی کوئی سی بھی مناسب سی لیندھ اوپن کریں گے کیونکہ ہمیں سرکلز کس ریڈیس کے بنانے ہیں یہ نہیں بتایا گیا صرف یہ کہا گیا ہے کہ دو ایکول سرکل بنائیں تو پہلے ہم ایک اینڈ کے اوپر کمپس کو رکھ کے یعنی کہ اے کو ہم سینٹر کنسیڈر کر کے ہم نے ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہے تو یہ ہم نے ایک سرکل ڈراؤ کر لیا اب کمپس کی لیندھ کو چینج کیے بغیر کمپس کو بی پوائنٹ پہ رکھیں گے اور ایک اور سرکل جو ہے وہ ڈراؤ کر لیں گے اب چونکہ ٹینجنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریڈیس کے پرپینڈیکلر ہوتے ہیں اس لیے ہم اس لیے ان دونوں اے اور بی پوائنٹ کے اوپر ہم نائنٹی کے انگل کنسٹرکٹ کریں گے اس کے لیے یہ ہم پہلے ایک سیمی سرکلر آرک لگاتے ہیں اور سیم آرک لیندھ رکھتے ہوئے پہلے ہم نے یہ سکسٹی کا مارک بنا دیا پھر اسی طرح سیم لیندھ رکھتے ہوئے ایک اور سکسٹی کا مارک لگاتے ہیں یہ ون ٹونٹی کا ہو جائے گا اب اس سکسٹی اور ون ٹونٹی کی ہم نے بائی سیکشن کرنی ہے لینج یہ بن گیا اس میں نائنٹی کا انگل اسی طرح سے اے کے اوپر بھی میں نائنٹی کا انگل کنسٹرکٹ کروں گا سیمی سرکلر آرک لگا لی اور اس کے بعد اس کے بعد آرک لیندھ کو سیم رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ لگائیں گے جو کہ سکسٹی ڈگری کا انگل بنائے گا اور پھر سکسٹی کے اوپر نیڈل کو رکھ کے ون ٹونٹی کا اور پھر ون ٹونٹی کی بائی سیکشن یہ لینجی یہ بھی بن گیا نائنٹی کا انگل اب سکیل رکھ کے ان دونوں پوائنٹس کو اے کو اور جہاں پہ یہ نائنٹی کا انگل بن رہا ہے ان دونوں کو ملاتے ہوئے جس وقت ہم یہ نائنٹی کا انگل بنائیں گے نا اس کو ہم دوسرے انڈ تک پروڈیوس کریں گے تاکہ یہ کمپلیٹ ڈائیمیٹر بن جائے اسی طرح سے بی پوائنٹ کے اوپر بھی ہم یہی سیم ڈائیمیٹر بنائیں گے اور فائنلی ان دونوں ڈائیمیٹر کے انڈ پوائنٹس کو ہم جوائن کر دیں گے تو یہ ایک ٹینجنٹ ہو گیا اور اسی طرح سے اب ہم دوسری سائیڈ کے بھی ڈائیمیٹر کے انڈ پوائنٹس کو جوائن کر دیں گے تو یہ اس کا دوسرا ٹینجنٹ ہو جائے گا لیں جی بس اتنا صحیح کام ہے بچو اچھا جی اس کو لیبل کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کا پوائنٹ ہم نے A کنسیڈر کیا اور یہ B کنسیڈر کیا سچ دیٹ کہ یہ جو A B ہے یہ 8 سنٹی میٹر تھا پھر ہم نے ایک سرکل A کے اوپر ڈراؤ کیا اور پھر B کے اوپر ڈراؤ کیا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ A اور B کے اوپر پرپینڈیکلر دراؤ کیا اور ڈراؤ کیا اور ڈراؤ میٹر بنایا اس کا نیم ہم رکھ دیتے ہیں سپوز دیٹ کہ اس کو ہم P کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم P پرائیم اور اسی طرح سے یہ Q ہے اور یہ Q پرائیم تو اب یہ PQ اور P پرائیم Q پرائیم are the two direct common tangents کنسٹرکشن سٹیپس لکھتے ہیں I drew line segment AB is equal to 8 سنٹی میٹر with center A and B constructed two equal circles respectively پھر drew perpendicular P A on AB and produced it till P پرائیم اور similarly drew Q B perpendicular A B اچھا یہاں پہ یہ بھی ہم لکھیں کہ add B اسی طرح سے ادھر add A بچوں آپ نے لکھ لینا ہے and produced it till Q پرائیم join P P with Q and P with Q PQ and P P'Q' are two direct common tangents لیں بچے question number 5 solve ہو گیا جی بچے question number 6 کو solve کرتے ہیں دیکھیں draw two equal circles of each radius 2.4 cm اب ہم نے 2.4 cm radius کے دو equal circles draw کرنے ہیں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ if the distance between their centers is 6 cm ان کے جو جو دونوں circles کا inter distance ہے وہ 6 cm ہو تو then draw their transverse tangents اچھا یہ transverse tangents کیا ہوتے ہیں ہم suppose کرتے ہیں کہ یہ دو ہمارے پاس circles ہیں ایک یہ circle ہو گیا اور ہم ایک اور circle draw کرتے ہیں اگر کوئی line اس طرح سے پاس کرے اس طرح سے دونوں circles کا tangent بنے کہ ایک side سے تو یہ ایک circle کو externally upward یا externally اوپر کی طرف سے touch کر رہی ہو جیسے کہ آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ دوسرے circle کو نیچے والی side سے touch کر رہی ہو تو اب یہ direct tangent نہیں ہے direct tangent ہم نے draw کیا تھا جو کہ circle کو ایک ہی طرف سے دو circle کو externally touch کرے یہ جو line ہے اس کو ہم direct tangent کہتے ہیں لیکن یہ جو ہم نے green line بنائی ہے اس کو ہم کہیں گے یہ transverse tangent ہے تو ہم نے یہ transverse tangent ہی draw کرنے ہے اس کے لیے سب سے پہلے 6 cm کی ایک line لگائیں گے اس کے بعد اب چونکہ ہم نے ہر جو circle ہے وہ 2.4 cm کا بنانا ہے اس لیے پہلے 2.4 cm کی ہم نے compass open کرنی ہے اور دونوں side کے اوپر ہم circle draw کر گیا اور اسی طرح سے دوسری side کے اوپر بھی circle draw کر دیں گے دونوں کا radius 2.4 رہا اب ہم نے اس line کا mid point find کرنا ہے اس کے لیے half سے زیادہ compass کو open کرتے ہیں اور ایک arc ایک point پہ رکھ رکھ کے اوپر کی طرف اور دوسری نیچے کی طرف لگاتے پھر compass کی length کو change کی بغیر دوسرے point پہ اس کو رکھتے ہیں اور پہلے والی arcs کو intersect کرتے ہیں ادھر بھی intersect کر دیتے نیچے والی صحیح طرح سے intersect نہیں ہوئی تو یہ arc میں یہاں سے دوبارہ لگا دیتا ہوں intersection کو complete کیا اب find تو ہم نے mid point کرنا ہے لہٰذا جہاں پہ یہ دونوں arcs intersect کر رہی ہیں ایک دوسرے سے ان کو اگر ہم ملا دیں تو اس سے ہمیں اس line کا mid point مل جائے گا اس mid point کو ہم suppose that کے end کہہ دیتے اگر یہ پوائنٹ a ہے اور یہ درمیان میں m ہے تو اب ہم نے m سے لے b تک کا distance دونوں side پہ کر سکتے ان کی b bisection کرنی ہے تو اب m b distance کی bisection کے لیے approximately میں half سے زیادہ compass open کرتا ہوں اور ایک arc نیچے اب arc length کو change کیے بغیر اس کو point m کے اوپر رکھتے ہیں اپنی compass کو اور اہلے والی arcs کو intersect کر دیتے ہیں یہ لیں جی یہ اس کی bisection ہوگی اب اس کا b جو mid point ہے b m کا وہ find کرنے کے لیے جہاں یہ دونوں arcs intersect کر رہی ہیں وہاں scale لائن لگا دیجئے اب ہم needle رکھیں گے اس mid point پہ suppose کہ اس کو n کہہ دیتے ہیں تو n سے لے کے جو یہ b تک کا distance ہے اتنی ہم compass open کریں اور ایک circle لگا دیں گے یہ complete circle لگا دیں گے ہم جی بچو اب in point کے اوپر گوھر کیجئے ایک یہ point جہاں سے یہ orange color کا circle ہمارے پہلے والے green circle کو جن points پہ touch کر رہا ہے یہ point اور یہ والا point ان دونوں point کو پی اور پی ڈیش کہہ دیتے ہیں پی یا پی پرائم کہہ دیتے ہیں اور اب ہم نے پی کو بھی m سے جوائن کر کے گزارنا ہے اور پی پرائم کو بھی m سے جوائن کر کے line لگانی ہے یہ دیکھیں یوں scale رکھ کے ہم نے اس پی کو اور m کو جوائن کرتے ہوئے ایک line لگانی ہے تو وہ automatically دونوں circles کا tangent ہوگی یہ دیکھیں جی اس scale کو adjust کر کے properly تاکہ ہم line کو پی پرائم اور m میں سے لیبل کرتے ہیں ڈائیگرام کو suppose that کہ یہ پوائنٹ ہم نے اس کو a کہا ہے اور یہ پوائنٹ اس کا b ہے تاکہ یہ ab distance ہے ان کا inter distance یہ 6 cm ہو اور پھر ہم نے کیا کیا ہم نے 2.4 cm کا یہ ریڈیس لگایا اور دوسری جانب بھی 2.4 cm کا ریڈیس لگایا اور پھر n b کا ریڈیس لے ہم نے ایک circle لگایا اس circle نے b center کے circle کو جہاں پہ intersect کیا ان points کو ہم نے p اور p prime کہہ دیا اب p کو بھی m سے join کیا اور p prime کو بھی n سے join کیا تو یہ دونوں جو line لگی ہیں یہ transverse tangents ہیں تو یہی باتیں جو ابھی ہم نے کی ہیں ان کو ہم construction steps میں لکھ دیتے ہیں جو جو ہم نے کیا وہ ہم لکھیں گے i drew a b line segment is equal to 6 centimeter اور پھر find mid point m of a b اور پھر find یا اب پاس tense میں لکھنا چاہرے تو then آپ اس کو found کہہ سکتے اس کے بعد with center b and radius equal to n b constructed a circle which cuts the circle with center b at p and p prime join p with m and p prime with m to construct required sverse tangents لیں بچھو اتنی سی بات تھی یہ question number 6 solve ہو گیا ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس questions کے لیے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ